نماز اللہ کی یاد ہے کیسے؟ وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِلَرْدِی جب تم سفر پر جا رہے ہو اور تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں یعنی جب سفر میں نماز کا وقت آ جائے تو اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی ہو جائے جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی ہو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو جب پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز عطا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار لے رکھے اور اپنے ہتھیار لیے رہے کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھوا بول دیں یہ صلاة الخوف ہے میدان جنگ میں دشمنوں کی چھاؤں میں تیروں کی چھاؤں میں اور وہاں بھی نماز جماعت سے بڑھی جا رہی ہے آج عام گھر بیٹھے مر جماعت سے نماز نہ پڑے تو کتنا اللہ کو غصہ نہ آئے گا ہاں اپنے ہتھیار اتھار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا بسبب بیمار ہونے کے اور اپنے بچاؤں کی چیزیں ساتھ لیے رہو یقینا اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا سکر کرتے رہو اور جب اتمنان پاؤ تو نماز قائم کرو یقینا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے آج نمازیں بہت ہی لی ہیں یہ جو خاندانی نظام جس کے ہم حصول و ضوابط سیکھ رہے تو جن گھروں میں نمازوں کے احتمام ہے وہاں سکون ہوگا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پھر فرمائیں لوگوں کا پیچھا کرنے سے دل خار کر نہ بیٹھ جاؤ اگر تمہیں بے ارامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے ارامی ہوتی ہے اور تم اللہ سے وہ امیدے رکھتے جو وہ نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے کیا پتہ چلا آیت 1 اور 2 میں ہم نے صلاحات الخوف کا طریقہ پڑھا صحابہ کی دین سے محبت اور امیر کی اطاعت یعنی نفس السلام کا ایزہ لیڈر جب مان لیا نا تو پھر پیچھے نہیں ہوتے تھے نماز کے طریقے میں بھی کتنی چینجز آ رہی ہیں لیکن وہ کھڑے ہیں جیسے قبلے کی تبدیلی کے وقت بھی ساتھی رہے اپنے قائد سے محبت اور اطاعت کی داستان تھے صحابہ اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے دین کو لیتے تھے آپ کے میرے لئے اس میں عمل کی باتیں نماز وقت کے اوپر پابندی سے پڑھئے کیا صرف رمضان میں صرف عمرے پہ جانے پہ نہیں ہر وہ نیت کرتے رمضان میں تو خود بہت نمازیں بہت جنرلائز ہو جاتی ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح نمازوں کا احتمام کرنا ہے پھر ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہیں دکھانی اور لوگوں کے حق میں لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں اور نماز کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگانی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے